تین فروری دو ہزار اکیس السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں ایزار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر جانتے ہیں میں کیوں کہتا ہوں کہ پندرہ فروری کے بعد میں گرمی والے پودوں کے بیج لگانے چاہیے مطلب کہ بہار کے دن شروع ہونے پر بہار کے دن شروع ہونے سے پہلے بارشیں بھی ہوتی ہیں جس طرح سردی شروع ہونے سے پہلے بارشیں ہوتی ہیں تو ان دونوں سیزن میں جلد بازی کرنے سے ہمیشہ نقصان ہمیں دیکھنے میں نظر آئے گا بہار کے دن شروع ہونے سے پہلے کچھ دن بارشیں بھی ہوگی کبھی آج ہو گئی کبھی تین چار دن بعد ہو گئی تو فروری کے اینڈ تک آپ سمر سیزن کی ویجٹیبل ہو چاہے وہ پھولوں والے پودے ہو آپ ان کے بیج لگا سکتے ہیں جیسا کہ آج تین تاریخ ہے اور کر راست سے بادل چھائے ہوئے ہیں بہت تیز ہوا بھی چر رہی ہے تو اگر ہم ابھی سے بیج لگا لیں گے گرمی والے دنوں کے لیے تو بیج کا کام ہے اگر اس کو صحیح سے ٹمپریچر مل گیا تو وہ جلدی جرمینٹ ہو جائے گا اگر تھوڑی سی تھندک بڑھ گئی تو تھوڑا سا لیڈ جرمینٹ ہوگا لیکن اگر بیج صحیح ہوا تو وہ جرمینٹ ہوگا ضرور لیکن اگر وہ جرمینٹ ہو رہا ہوگا یا آپ نے بیج لگا رکھے ہوں گے اگر تو بارش آ گئی کیا آپ اتنے سارے بیج کو کور کر سکیں گے اگر ایک آتھ گملے کے اندر آپ نے بیج لگانے ہے وہ تو مینیج ہو جائے گا کوئی بات نہیں بارش آ گئی ہم نے اس کو اٹھایا گملے کو اور کسی شیڈی ایریا میں رکھ دیا یا پولی ہاؤس ہوگا اس کے اندر رکھ دیں گے اگر ہم نے اوپن میں ہی یہ سب کچھ کیا ہوگا زیادہ تر ہم لوگ گھروں میں جو پودے لگاتے ہیں ہم اتنا ان کے لیے رینجمنٹ نہیں کرتے ہیں بس بیج لگا دیئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اگر تو آپ پروپر کیئر کر سکتے ہیں بارش سے پودوں کو بچا سکتے ہیں تھندک سے بچا سکتے ہیں تو ابھی سے آپ بیج لگا سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر انتظار کیجئے پندرہ فروری کا اور پندرہ فروری سے اٹھائیس فروری تک کا موسم ملے گا آپ کو بیج لگانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پندرہ فروری کے بعد میں بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی بارشیں پھر بھی ہوں گی لیکن لیکن اتنی تیز بارشیں نہیں ہوں گی کہ ہمارے بیج ہی پڑے پڑے خراب ہو جائیں تو اٹھائیس فروری تک آپ ان کے بیج لگا سکتے ہیں سمر سیزن کے لیے اور میں کون کون سے بیج لگاؤں گا ابھی تو مجھے بالکل بھی پتا نہیں ہے اور فیل حال کے لیے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے اوپن ٹیرس پر بھی سبزی والے پودوں کے بیج نہیں لگا پاؤں گا اگر میرے پاس اتنی مٹی بچ گئی ڈبے بچ گئے تو پھر ان کے اندر کچھ نہ کچھ سبزیوں کے بیج لگاؤں گا جیسا کہ کریلا بندی اور گھیا توری ہو سکا تو کھیرا بھی لگاؤں گا کیونکہ گرمی والی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر بیل والی ہی سبزیاں ہوتی ہیں لوکی، گھیا توری، گھیا قدو تر، کھیرا، حلوہ قدو یہ جتنے بھی پودے ہیں یہ بیلے بنتی ہیں اور بیلوں کو سنبھالنے کے لیے میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اوپر اتنا ٹائم فیل حال مجھے لگتا ہے کہ سپنڈ کر پاؤں گا لیکن دیکھتے ہیں پندرہ فروری تو آنے دیں پندرہ فروری والے دن ہی میں بتا دوں گا آپ کو کہ میں کون کون سے بیج سمر سیزن کے لگانے والا ہوں ویسے ہر سیزن شروع ہونے سے پہلے مجھے بہت سارے کومنٹس آتے ہیں ویڈیوز کے نیچے کہ گرمی والی سبزیاں کون کون سی ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنا دیجئے سردی والی سبزیاں کون کون سی ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنا دیجئے تو میں تو ہر سیزن کے شروعاتی دنوں میں ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ کون کون سی سبزیاں آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ سبزیوں کے بارے میں جاننا ہی چاہتے ہیں کہ گرمی کی کون سی ہوتی کہ سردی کی کون سی ہوتی ہیں تو آپ اپنے گھر میں لیڈیز سے پوچھ سکتے ہیں جو کچن میں ہنڈیا پکاتی ہیں کیونکہ ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ گرمی کی کون کون سی سبزی ہیں ویسے تو آج کل اگر ہم دکان پر چلے جائیں تو ہمیں سردی والی اور گرمی والی دونوں ہی سبزیاں ایک ہی جگہ پر دیکھنے میں مل جاتی ہیں کیونکہ پہلے ٹرانسپورٹیشن کا بہت مسئلہ ہوتا تھا تھنڈے علاقوں سے سبزیاں بڑے شہروں میں پہنچنا کافی مشکل ہوتا تھا لیکن آج کل تو راستے بن گئے ہیں سڑکے بن گئی ہیں تو فارمر لوگ شہروں کی منڈیوں میں لا کر وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں اس لیے ہمیں دکانوں پر دونوں چیزیں ہی مل جاتی ہیں چاہے وہ سردی والی ہو چاہے گرمی والی ہو لیکن پھر بھی اس ویڈیو میں تھوڑا سمیں بتا دیتا ہوں کہ گرمی والی کون کون سی کومن سبزیاں ہیں مجھے بھی یاد کرنا پڑتا ہے نہیں تو اگر گارننگ والی شہر پر جائیں گے تو پوچھیں گے گرمی والی کون کون سی سبزیاں ہیں تو وہ ایسے بتائیں گے جس طرح ایک ریسٹورنٹ میں آپ گس گئے ہوں ریسٹورنٹ میں ویٹر کو جو پتا ہوتا ہے نا دال مولی شل جم پتا نہیں ایک دم سے تیزی سے وہ بتا دیتا ہے کہ اس کے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون سی چیز آرڈر کرنی ہے ہم نے تو میں سوچ سوچ کر آپ کو بتاتا ہوں بندی توری، گھیہ توری، ٹینڈا، چپنی، حلوہ قدو، گھیہ قدو، کھیرہ، تر، ہری میرچ، ٹماٹر آئی ٹھنگ اتنی ہی ہوتی ہیں جو میرے مائنڈ میں آیا میں نے آپ کو بتا دیا رہی میری بات کہ میں کون کون سے بیج لگاؤں گا تو میں بہت سارے بیج تو نہیں لگاؤں گا صرف میں نے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی حد تک ویڈیو بنانی ہوتی ہے ایک پودہ لے لوں یا دو پودے لے لوں کیر ساروں کی ایک ہوگی چاہے آپ سو پودہ لگا لیں چاہے ایک پودہ لگا لیں جو ایک کی کیر ہوگی وہی سو کی کیر ہوگی اس لیے میں ہر قسم کی سبزی اپنی چھت کے اوپر نہیں لگا سکتا اور سچ بات بتاؤں تو میرا کچن میری چھت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ چھت پر جاؤں اور سبزیاں توڑ کر لاؤں اور اپنے کچن کی ضرورت کو پورا کروں ہم بھی بزار سے ہی ہریتے ہیں صرف آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی حد تک میں یہ سب کچھ بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ گھر میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں ویسے ہری مرچوں ہمارے گارڈن سے ہی اترتی ہیں بہت ساری ہری مرچیں اترتی ہی رہتی ہیں کبھی وہ تھمتی ہی نہیں بارہ مہینے میں جب تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ایک سے دو بار ہی میں بزار سے ہری مرچ خرید کر لاتا ہوں نہیں تو وہ ہمارے گھر کے پودوں میں سے ہی اترتی رہتی ہے تو ابھی بیج لگانے کا بھول جائیے پندرہ فروری کا دن شروع ہونے دیں میں ویڈیو بنا دوں گا میں کونکوں سے بیج لگا رہا ہوں اور اس کے بعد 28 فروریتہ کا آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں مطلب 28 فروریتہ کا آپ بیج لگا لیجئے گا سمر سیزن والے اب میں چلتا ہوں بہت تھنڈی ہوا چر رہی ہے خدا حافظ